ایران دی دھرتی نے پڑے اچھے اچھے سندھ پیدا کیتے ہیں ہندوستان تباہ اگر کوئی چوٹی دے سندھ پیدا ہوئے ہیں تو پھر چین دیش دے ایران دیش انہاں دو دیشانے اچھے اچھے سندھ پیدا کیتے ہیں ایران دیش پردوسی ہویا شیخ سادی ہویا حافظ ہویا مولانا روم ہویا شمس تبریز ہویا عمر خیام ہویا عمر خیام نورتے بدرام کر دیتا لوگ آنے پتا کیوں جد کوئی اس کو لپوچھے رب کی ہے تو کہیں تاسی نشا شراب میں تھوڑی سامنے نکھاں گا کسے مگت رب کی ہے نشا شراب یہ ہی گروہ گوگن سنگ جی نیک ہے یہ ہی گروہ نانک نیک ہے یہ ہی نانگ راب نیک ہے اور میں اس سمبندی جید کتاب بھی لکھ رہے ہیں ساکھی ساکھی کہنے شراب پیلانڈ والے ہیں اس سمبندی شہر کیونکہ ہزاراں ٹیپا نے پر جتے تک ویرانڈازہ ہو رہے گئے اس سمبندی نام خماری نانکا جنم ساکھیلی پنکتی پڑھ کے میرے اندر یہ خیام پیدا ہو گیا اسے عمر خیام بدنام ہو گیا ساری دنیا اسے انہوں شرابی کر کے کہا گیا شراب کھانے آدھے بار عمر خیام خیام لی تصویر نہ دی شرابی تھی شراب بھی گا تو کون رسے نشہ اس کو ضرور سی پر شراب نہیں پیندہ سی شاید شراب دیکھی بھی نہیں سی شراب قدیم انہوں نہیں لائی سی پر نشہ ضرور سی تسیہ آنکھوں کے شراب پیندہ نہیں سی تپر نشہ ہاں وہ نام خماری نانکا چڑی رہے دل رہا اسے انہوں ایک آلم کہندہ ہے جہاں بین پیئے سرور میسر تھا وہ میک دے بھی میری نگاہ سے گزرے ہیں جہاں بین پیئے کوئی شراب نہیں سی کوئی پیالے نہیں سن کوئی سرائیاں نہیں سن پر شرور سی نشہ سی جہاں بین پیئے سرور میسر تھا وہ میک دے بھی میری نگاہ سے گزرے ہیں کہیں دے میں وہ شراب خانے بھی دیکھے لیں جتئے شراب نہیں سی کوئی پی بھی نہیں رہی ہے کوئی پیالے بھی نہیں سiau کوئی سرائیاں بھی نہیں ساضunted بڑے نشے جھو دوبے لوگ دیکھے سد سم نو کہہ رہے ہیں میں خاناں سد سم نو کہہ رہے ہیں شراب خاناں سد سم نو کہہ رہے ہیں جاندی بھی کسیری صرف جڑ جاندی ایک نشہ ہی ہے ایک صرف ہے جہاں بین پیئے سرور میسر تھا وہ میک دے بھی میری نگاہ سے گزریں تو عمر خیام بچارہ کے فقیر بدنام ہوگے یہ دیکھو جد بھی پوچھو اللہ کی ہے نشہ خدا کی ہے شراب کتھو آرہے ہیں شراب خانے چھو آرہے ہیں یہ مسجد چھو آرہے ہیں نشت نماز پڑھ کے کتھو آرہے ہیں شراب خانے تو آرہے ہیں اس طرح گم سانکے ہوں بیٹھ ہیں پیتی ہے نشہ ہر وقت اس طرح بھی گلنا کرنا عمر خیام ساری دنیا سمجھے آنے کی اے فقیر بھی اتھا ہی پیدا ہو رہا ہے بستر مرگ دے بیوے ایران دے بادشاہ نے فردوسی نکیا اور فردوسی دا حوالہ گروہ گوبن سنگھ جی نے دلتا تھا اورنگزی بنو جڑا زفر نامہ لے کہنا گروہ گوبن سنگھ جی ماراج نے سری مخواق بادشاہی دسمی زفر نامہ چی خوش گفت فردوسی اس طرح زبان کے زودی بودکار آہر منا اے آورنگزی چلو تُو میری گلنے سننی سیتے نا سن اور کم سے کم پھردوسی دی سنننے کتنا سونا اس نے لکھے ہے کہ جد بازی کرنا شیطانہ دا کم تُو جلدی جلدیچ اپنے پیونوں قید گیت تُو جلدی جلدیچ اپنے بھراما دا خدر گیت تُو جلدی جلدیچ اپنی بڑی پہنڈ نو جیل دے چھوارے ہیں تُو بہت جلد بازیچ فقیدان نو شہید کیتا میرے بچیاں نو شہید کیتا میرے پتا نو شہید کیتا سارا کم جلد بازیچ کیتا اور جلد باز شیطان ہوتا ہے جلد بازیچ نگاہ گہری نہیں جاتی مارا جلد چلو میری گل دا تیرے تی اثر نہیں سی تی ناسی کم سے کم فردوسی دی سن لیں گا تیرا دینی میرا مسلمان تُو اس فقید بھی گل سن لیں گا ایران دیچ ہے تیران دیچ میں دیکھے ایک وڈے بازار سڑک دانا سی شاہرائے فردوسی شاہرائے فردوسی فردوسی دیناتے فقیران دیناتے میں ہوتے سڑکاں دیکھیں خیابانے ہیں عمر خیام فقیران دیناتے میں تیر دوستان دیچ یہ آواز اٹھائی سی ساری سڑکاں دیناتے فقیران دیناتے بگتاں دیناتے چاہیے سنتاں دیناتے یہ راجنے تک یہ تے چور ڈکیٹ انہ دیناتے انہ دیناتے سڑکاں دانا انہ دیناتے ائرپورٹ دانا انہ دیناتے ملیاں دانا چوراں دیناتے فقیرہ دین آتے چاہیے ہیں سنتہ دین آتے چاہیے ہیں مہاپورشہ دین آتے چاہیے ہیں تارمک دیش ہے سارے تارمک برکانوں پیچھے سٹھ کے راجنہی تک شکرتے بیٹھن سرکے آن چڑھے ہیں خیر ایتویں بزغار گلہ گئی ایران دیش اینشاہ نے فردوسینو اکھیا میں چاندہ مرن تو پہلے سارے سنساردہ جو خاص کے دیاس ہے کہ میں پڑھنا تم میند کریں گا کہ دیاس لکھن دی ساری دنیا جو خاص خاص گھٹنامہ ہوئے ہیں خاص خاص منک ہوئے ہیں خاص خاص اتار چڑھاؤ ہوئے ہیں تو لکھ سکتا ہے اگر لکھ سکتا ہے تو آج ہی لکھنا شروع کر میں پڑھنا چاہنا میں جاننا چاہنا پھر دوسی نے کہا میں لکھ سکتا پر ہم میں اے نہیں کہہ سکتا تسی پڑھ سکو گئے کہ نہیں میں لکھ سکتا نہیں میں پڑھاں گا لکھو گئے دس پوتھیاں دیچ ایک سال میند کر کے انہیں اتحاس لکھے دس پوتھیاں دیچ دس پوتھیاں چک کے ایک دن بھرے دربار دیچ بادشاہ دیا گوں رکھی ہیں بادشاہ سلامت تسی کیا سینہ سنگسار دا اتحاس لکھو دنیا میں لکھے ہیں جو جو خاص گھٹناوہ ہوئے ہیں جو جو خاص منک ہوئے ہیں جڑے جڑے دنیا چکتا چڑھاؤ ہوئے ہیں جتنے ہی میں نو جانگاری تھی سمجھ سکھ میں لکھے ہیں کھج گیا بادشاہ کھندے ہیں اینے گرنگ اینیا پہت ہی اتنا میرے کل وقت کے تھے یہ چھوٹا کر چھوٹا کر کے لیا یہ تو اتنا امبار چکلے اندر اتنا امبار کون پڑے اتنا میرے کل وقت نہیں سردوسی کھندے جہاں بنا میں گیا سینہ میں لکھ سکتا میں لکھ سکتا پر میں نو امید نہیں تسی پڑھ سکتا کہ میں نہیں چھوٹا کر کے لیا میں پڑھا گیا کمین ویچارے نے چھے مینے میند کی تھی چار پوتھیاں جو لکھ کے لیا چھے بھی جو پڑھ دی مہناج بیٹھا سی پھر دوسی پہنچیا شاہی فکیر سی ٹھیک ہے ستکار کی تا بٹھایا چار پوتھیاں اگے رکھیاں بات شک نہیں لگا نہیں فکیر بیوی سے آتا ہے بہت سے آتا ہے اتنا میرے کل وقت گتھے بھی اتنی سرکھ پائی کرانا یہ بہت سے آتا ہے بہت سے آتا ہے تو اور چھوٹا کر اور چھوٹا کر تاکہ تھوڑے جیاں سمجھ میں ساری دنیا نو جان جانا کہ انہیں ایک گرنط دارو کو بنایا اس نے ایک کتاب دا ایک پوتھی دارو پر پھر بھی اس دن چھے بینے لگے چارہ نو ایک کرن دن چھے بینے لگے اور پھر دوسی خود لکھ دا ہے میں چارہ نو جد ایک کیتا ہے سیاہی نال نہیں لکھیا اپنے خون نال لکھیا جد میں دسانو چارہ نو چیتا ہے تو میں سیاہی نال نہیں لکھیا میں اپنے ہنجیوان نال لکھیا پچھو میں نو رو رو کے کئی نکتے کڑنے پہ رو رو کے ان چارہ نو میں ایک کیتا ہے اپنے خون نال کیتا ہے بہت جان لڑا نہیں گئی بڑی سرکھ پائی کرنے گئی بڑا افسوس دے رنج ہویا دکھ ہویا کہ دنیا دے سمپن دھناڑ بندے کتنے مورک ہوں دے نے کتنے مورک ہوں دے نے مائی آداری بھد انہ بولت بندہ جڑا بہت مصروف ہوئے گا نا وہ دے کل دھن ہو سکتا ہے اکل نہیں ہوئے گی یہ بھی میرس کرتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں ڈڑنوے فی صدی دھنوانا دے کل اکل نہیں ہوئے گوبر گنیش ہوں دے نے انہوں نے بچے بھی کئی دفا گوبر گنیش دے کھے گئے کچھ بھی نہیں زینگی چھ جنے چھتک چنوٹی نہ ہوئے سنگرش نہ ہوئے پرتبہ پیدا ہی بھی ہوں دے گی جمال پیدا ہی دے گا یہ بھی میرس کرتے ہیں کہندہ خون نہ لکھے ایک گرانتھ لے کے اج پیش ہویا ہے سوا دے دروار دے درواری بڑے خوش اور بادشاہ پھر اوکھا ہویا کہندہ فردوسی ایک داروبتے تو بنایا ہے پر بہت بڑا بہت ہے اینہ نہیں میں پڑ سکتے اور چھوٹا کر اور چھوٹا کر پر دوسی نے اپنا ارادہ ہی بدل دے نہیں لکھا یہ تھی مورک دا میں شاہی فقیر ٹھیک ہے شاہی دروار دا جمیں ہندوستان دچ راجے مہاراجے راجگرو رکھ دے سنگ جس طرح درواری فقیر سی شاہی فقیر سی پر پر دوسی کندت پہلی دفع پتا چلے میں سمجھ دا تے سی ایک مورک دے دروار دا میں فقیر آمی میں سمجھ دا تے سی اجویک ہے اتنی سنگی میں ایک مورک دے قدم اچھ گٹی گئی اندروں کے ارادہ بدل لیا نہیں چھوٹا نہیں کرو ہویا کہ آج فردوسی دے کننچ کسے نے خبر پائی سال چھے میں نے آیا بادشاہ تے بسترے مرگ تے پیادے تھانو یاد کر دا ہے شاہی طبیبہ نے جواب دے دا ہے وہ دے جا رہے ہیں دم دوڑ دے تھانو یاد کر دا ہے اسی فقیر ہونا تھانو یاد کر دا ہے تو ترس کھا کے جمیں مردے بندے تی ترس آن دا ہے انجھے نہیں جانا سیسے جمیں مردے بندے تی ترس آ جاندا ہے تو چلا گیا ہے اے روندہ اے بادشاہ کہیں دا ہے بڑی تمنا رہ گئی میرے ایک سنسار نو سمجھن دے تسی بڑی میند کی تھی میں پڑھ نہیں سکے میں پڑھ نہیں سکے اے تمنا اے حوش میرے اندر ہے فردوسی کہیں دا ہے اے حوش دا بوجھ لے کے تسی نا جاؤ اے میں تھڑی پوری کر دے سنسار دا اتحاس میں تھانوں سنانا تُڑا آخری دم ٹٹن تو پہلے سنسار دا اے ہی اتحاس ہے روندے ہوئے منوک جم دیں روندے ہوئے جیم دیں اور اس طرح تیری طرح روندے ہوئے مر جان دے بس اے ہی اتحاس ہے اور کچھ بھی اتحاس ہے اے ہی اتحاس ہے دم توڑ گیا روندے ہوئے جنم لین دیں روندے ہوئے جیم دیں روندہ ہے یہ مر جان دیں بڑھ کی ہے اس تو علاوہ ہو رکی ہیں جس دن ایسی سمجھ پہ جانے دیئے من اپنے راو سو جانے دیئے